ایس جے ٹی وی کے پروگرام ایشو آف دے دے کے ساتھ آج ہمارا موضوع ہے آٹے کا بہران اور عدلیہ حکمرانوں کے گناہوں کی محافظ حکمرانوں کے گناہوں کی عدلیہ کس طرح حفاظت کرتی ہے کر رہی ہے یہی آج ہماری ٹاگ کا موضوع ہے پرسگیر کے بہت بڑے دانشور عالم اور سیاستدان انڈیا کے فارمر پریزیڈنٹ ابوالکلام آزاد نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جنگ کے میدان کے بعد سب سے زیادہ نائنصافیاں عدالت کے کٹڑے میں ہوتی ہیں وہ ہمارے ملک کے ساتھ بلکل ہی اچھی طرح یہ کوٹیشن لاؤگ ہو ہوتی ہے پاکستان کے عدلیہ کی پوری تاریخ ان نائنصافوں سے اور مزہ کاخیز ڈراموں سے بھری پڑی ہوئی ہے مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر ظلفکار علی بھٹو کے فاسی تک اور جنرل زیا جیسے روتلیس ملٹی ڈکٹیٹر کو کانسٹیٹیشنل کور دینے رائٹ فل کانسٹیٹیشنل کور دینے سے لے کر جنرل پرویز مشرف کی مارشلاللہ کو جسٹیفائی کرنے والی عدلت کے فیصلوں تک یہ ہماری ایسی عدلیہ کی تاریخ ہے جس سے کہ کوئی بھی آنکھ چورا نہیں سکتا یہی ہمارے آٹے کے بوران کے ساتھ میری ایک ذاتی پیٹیشن جو ہم نے داخل کی اس مہینے کے ڈسمبر کے مہینے کے پہلے ہفتے میں سندھائی کورٹ میں ہیدراباد جیزرل برانچ میں ہم نے بہنچ میں داخل کی تو اس کے ساتھ بھی کچھ عدلیہ نے ایسائی کیا ہماری پیٹیشن ہماری ریٹ پیٹیشن ہمارے نوجوان وکیل موب آزاد ایڈوکیٹ موب آزاد کی معرفت میں نے پیش کی اور میری پھلی یہ تھی کہ یا تو سندھ گورنمنٹ کو اپنے مقرر کردہ 65 روپیز 65 روپیز فیکلوں کے حساب سے آٹے کا ریٹ مقرر کرنا چاہیے آٹے کا ریٹ جو مقرر کیا ہے اس پہ عمل درامت کرانا چاہیے کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس نے جو ریٹ مقرر کیا ہے چیزوں کے جو ریٹ مقرر کی ہیں ان پہ انفورسمنٹ ان پہ عمل کرانا سندھ حکومت کی اور ان کے اداروں کی ذمہ داری ہے تو ہمارا ایک نقطہ یہ تھا کہ آٹے کا ریٹ جو انہوں نے مقرر کیا ہے 65 روپیز یا تو اس پہ عمل درامت کرایا جائے سندھ حکومت کو یہ کہا جائے کہ وہ اس پہ عمل درامت کرائے یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ چوبیس عرب روپے کی جو سبسیڈی سندھ حکومت نے آٹے کے مد میں رکھی ہے کہ اس آٹے کے چوبیس عرب روپے کی سبسیڈی سے ہم غریبوں کو آٹا سستہ مویا کریں گے 65 روپیز فیکلوں کے حساب سے مویا کریں گے اس کو سندھ حکومت کو یہ حکم دیا جائے کہ بجائے کہ آٹے کے بوگس ریٹ مقرر کر کے یا وہ ریٹ مقرر کر کے جس پہ وہ عمل درامت نہیں کرا سکتے یا نہیں کرا رہے تو وہ چوبیس عرب روپے سندھ کے بہت ہی غریب جو برسات اور بارشوم کے مارے ہوئے لوگ ہیں جن کے گھر گر گئے ہیں جن کے مویشی مر گئے ہیں جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے جو آسمان کے طلب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچے بھوگ سے بلک رہے ہیں اور ہر آتی گاڑی کو دیکھ کے وہ پکار رہے ہیں کھانا کھانا پکار رہے ہیں ان کے لیے وہ چوبیس عرب روپے ان غریب لوگوں کے فنڈ میں ڈاریکٹ جمع کرا دی جائیں یا بینظیر بھٹو انکم سپورٹ کے جتنے بھی گریب لوگ ہیں ان میں وہ چوبیس عرب روپے داخل ان کو دیے جائیں ڈاریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں دیے جائیں کیونکہ یہ آٹے کے سب سٹیز کا ڈراما جیسے میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہ چوبیس عرب روپے بنیادی طور پر رکھے اس لیے گئے ہیں کہ وہ وزیر و مشیر سندھ حکومت اور پرس پارٹی کے جو جو لیڈرز ہیں وہ ہتھا لیں وہ ہڑپ کر لیں اور کچھ دکھانے کے لیے کچھ ٹرکس بھیج دیے جائیں ہیدر آباد میں ہر ڈسٹرک میں کچھ ٹرکس بھیج دیے جائیں اور وہ بھی وہ ٹرکس بھی ان کا آٹا بھی کچھ بیروکریس کے پاس جائے گا کچھ سیاستدانوں کے پاس جائے گا کچھ اثر سروس رکھنے والے لوگوں کے پاس جائے گا لیکن گریبوں کو نہیں پہنچے گا اور نہیں پہنچ رہا آج بھی جو یہ دراما ہو رہا ہے آٹے کی ٹرکیں سستے آٹے کی ٹرکیں آ رہی ہیں بنیادی طور پر غریبوں کو کچھ نہیں مل رہا غریبوں کو بہت تھوڑا کچھ مل رہا ہے صرف دکھاوے کے لیے مل رہا ہے میڈیا کو دکھانے کے لیے مل رہا ہے لوگوں کے پاس کچھ نہیں جا رہا اور یہ سب کاغزوں میں یہ سارے بل بنایا جا رہے ہیں اور چوبیس ارب روپے ہڑپ کر کرنے کا پلان ہے تو براہ کرم ہم نے کورٹ سے التجا کی تھی کہ ہمارا کیس سنا جائے اور یہ چوبیس ارب روپے ڈاریکٹ ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے جائیں کہ وہ کرپشن سے بچ جائیں لیکن جیسے میں نے اپنے انٹرو میں عرض کیا کہ یہاں کی عدالتیں یہاں کی عدالتیں تو اس طرح کی ہیں کہ وہ جو پبلک انٹریسٹ کے غریبوں کے جو کیسز ہیں جو لوگوں کے بھوک کے کیسز ہیں جو غربت کے کیسز ہیں جو کو سننے کے بجائے وہ وہ کوٹیں محضرت کے ساتھ الف لیلہی داستان عمران خان نے آج یوں کہا عمران خان نے آج یوں کہا نواز شریف نے یوں کہا زرداری نے یہ پلان بنایا کیا لیڈر ہیں سارا دن وہ چیزیں ہیں اور ان کے کیسز ان کو ان کو ایک کو ناہل کرنا ہے کسی کو ناہل نہیں کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے عدالت کرتی رہتی ہیں اور لاکھوں کیسز جو ہیں وہ لاکھوں کیسز جو ہیں کوٹ کوٹ میں پبلک لیٹیگیشن کے کیسز عام غریب لوگوں کے کیسز ایسے ہی پڑے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے کیس میں ہمارے کیس میں ہماری ریڈ پیٹیشر میں ہوا میرے وکیل محترم ایڈوکیٹ محب آزاد نے جیسے ہی اقبال جسٹس سینئر ہائی کورٹ کے بہت سینئر رجی مجھے اس کے لیے بہت احترام ہے کوٹوں کے لیے مجھے احترام ہے کوٹیں ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں ہم ان کے عزت کرتے ہیں ہم لافول سٹیزن ہیں لیکن ہمیں کوٹوں کے ڈیسیشن پہ اعتراض کرنے کا ان پہ کمیٹس کرنے کا ان پہ کیٹ سائز کرنے کا ہمیں رائٹ ہے ہمیں قانون قانونی حق ہے تو ہم وہ کر سکتے ہیں جیسے ہی میرے وکیل نے یہ کیس پیس کرنے کی کوشش کی کہ آٹے کی یا تو سبسیڈی ختم کی جائے یا حکومت کو باؤنڈ کیا جائے کہ وہ سستہ آٹہ غریبوں کو مویا کرنے کے اپنے فرض پہ پوری طرح عمل کرے تو جج صاحب نے فوری طور پہ جو ہے وہ ایک ایسا ایٹیٹوٹ دکھایا اور اس نے بہت غصے میں آ کر ریمارکس دینے شروع کیے اور اس نے وہ ریمارکس اس کے آلہ منصبی فرائض اور آلہ منصب کے شایانشاہ نہیں تھے ہم بہتی معذرت سے بہت عدب سے بہت ہمبل ہو کے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جیسا آپ نے کہا کہ آپ کے پیٹیشنر کی حیثیت کیا ہے کیا ہے آپ کے پیٹیشنر کی حیثیت کیا ہے کہ وہ سندھ وہ حکومت کے اس جو عمل ہے اس پہ تنقید کر رہے ہیں یا اس پہ پیٹیشن کر رہے ہیں اس کے خلاف عدالت کا درازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے نمبر ون دوسرا یہ کہ آپ کے آپ کے پیٹیشنر نے تو میرے میرے موکل نے اس پہ جواب دینے کی کوشش کی کہ سر میرا جو پیٹیشنر ہے وہ وہ جو ہے وہ ایک معزز شہری ہے تو جج صاحب نے کہا کہ معزز شہری ہے اس نے اس نے سندھ حکومت سے ریلیف مانگنے کے لیے پیٹیشن داخل کی ہے تو اس نے کبھی اپنی بیوی کو ریلیف دیا ہے میں بیک بینچز پر بیٹھ کے جج صاحب کا وہ ریمارکس سنکے میں تو میں تو فریس ہو گیا میں نے بلا کہ ایک ایسا جج سینئر جج ہے سندھائی کوٹ کا اور اس وہ پرسنل ہو کے اسے ریمارکس دے رہا ہے پھر اس نے پوچھا کہ آپ کا پیٹیشنر آپ کے پیٹیشنر نے جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے آپ کا آپ کا پیٹیشنر ٹیکس دیندہ ہے ٹیکس دیتا ہے کبھی اس نے ٹیکس دیا ہے جو ایسے ایسے پیٹیشن کر رہا ہے پھر اس نے اچانک پھر دوسرا وہ ریمارکس دے دیا کہ آپ کے پیٹیشنر کے جو بچے ہیں وہ کس سکول میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پورا جو کوٹ روم تھا ہدراباد دیویزنل بینچ کا جو کوٹ روم تھا وہ جسٹس صاحب کے گسے لے اور ایک ابیوزنگ ایٹیٹیوڈ اور انسلٹنگ ریمارکس کے ساتھ جو اس نے میرے وکیل کے ساتھ کیا یا میرے ساتھ کیا وہ اس سے بھر گیا اور جب میرے وکیل نے یہ کہا کہ سر آپ ہم رکھ کے سنتے ہی نہیں ہیں سنی نہیں رہے ہیں تو ہم کیا کہیں ہم تو ان سارے سوالوں کا جواب دینا چاہتے لیکن آپ سنی نہیں رہے تو جسٹس صاحب نے کہا کہ چلو میں آپ کو پانچ منٹ دیتا ہوں آپ بات کرو اور جیسے ہی میرے موقع نے بات کرنے کی شروع شروع کی تو جج صاحب نے کہا ایک منٹ پھر ابھی بات اس نے کہا سر میرا مطلب یہ ہے کہ میرا پیٹیشنر ایک معزز شہری ہے ایک جرنلسٹ ہے ایک رائٹر ہے تو اس نے کہا دو منٹ پھر تین منٹ پھر چار منٹ پانچ منٹ اور اس پانچ منٹ میں دو تین منٹ جج صاحب جو ہے وہ خود بولتے رہے اور اور میرے وکیل کو بالکل ہی سنائی نہیں اور نہ ہی مجھے سننے کی تکلیف گوارہ کی کہ ایک پیٹیشنر ہے وہ فریاد لے کے آیا ہے وہ وہ ایک کیس لے کے آیا ہے ایک مقدمہ لے کے آیا ہے کم از کم اس کو سن تو رہنا چاہیے جج صاحب کا اختیار ہے جج صاحب بائی باپ ہے جج صاحب کی اتھارٹی ہے وہ کوئی بھی فیصلہ دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم بھی پوچھنے والے نہیں ہیں لیکن کم از کم پیٹیشنر کو سنا اور اس کے مقدمے کو اس کی التجا کو فریاد کو سننا ایک جج کا فرض 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 میں شامل ہوتا ہے جو جج صاحب نے نہیں کیا اور جب جب میرے وکیل نے بیچارے نے کچھ کہنے کی کوشش کی اپنا مقدمہ پیش کرنے کی کوشش کی تو جج صاحب نے زور سے فٹاک سے کہا dismissed with fifty thousand fine good یہ جو فریاد کرنے والے ہیں یہ جو انصاف اور جسٹس لوگوں کا جسٹس مانگنے والے والے ہیں ان کو پچاس ہزار کا فاین کر دیا اور آہ باقی جو corruption کر رہے ہیں جو کھا رہے ہیں جو غریبوں کا پیسہ لوٹ رہے ہیں جو چوبیس رو LP کی سبسٹی کھا گئے جو پورا ملک کھا گئے جو 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 بارشوں کے سطعے ہوئے لوگوں کے دیگوں کے پیسے کھا گئے تینٹ کھا گئے جو جو ترپال کھا گئے جو سارا ملک کھا بیچ کے کھا گئے ساری کراچی کی زمین کھا کے آہ کھا گئے بیچ کے کھا گئے ان کے لیے تو کوئی فائن نہیں ہے وہاں پہ تو جج صاحبان کی کچھ نہیں ہوتی تو مسٹر کلوڑو صاحب جج صاحب آپ میں بہت احترام کے ساتھ آپ کو عزت سے وہ سوال ان سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں جو آپ نے وہاں پوچھے تھے اور عوام کی عدالت میں دے رہا ہوں کیونکہ آپ کی عدالت نے تو ہمیں سنا ہی نہیں ہمارا کیس ہی نہیں سنا ہمارا درد ہی نہیں سنا تو آج میں ان سوالوں کا جواب دے رہا ہوں جو وہاں آپ نے پوچھے تھے کیا ہے میں ایک پاکستان کا شہری ہوں سندھ میں رہتا ہوں سندھی ہوں اور میں ایک سوشل ایکٹیوست ہوں میں ایک رائٹر ہوں میں ایک جنرلسٹ ہوں میں میں نے نائنٹی سے میں ایٹی تھری کی مومنٹ میں جج صاحب مہترم جج صاحب میں نائنٹین ایٹی تھری کی ڈیموکریٹک مومنٹ ڈکٹیٹرشپ کی مومنٹ کے خلاف جد و جد کرتے جیل کیا تھا اور میں نے جیل کاٹی تھی اس کے بعد میں پوری زندگی ایک پولٹیکل ایکٹیوست ایک سوشل ایکٹیوست کی حیثیت میں ایک رائٹر کی حیثیت میں ایک جنرلسٹ کی حیثیت میں میں پوری زندگی میں کام کرتا رہا ہوں میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے تھاؤزنڈس آف آرٹیکلس لکھے ہیں جو سندھ کے مشہور کعوش جیسے اخبار میں شائع ہوئے ہیں تھاؤزنڈس آف آرٹیکلس میں نے لکھے ہیں میں کے ٹی این کا ڈائریکٹر کرنٹ آفیر اور ڈائریکٹر ڈاکیومنٹریز رہا ہوں میں بہت سارے پروگراموں کا ڈائریکٹر رہا ہوں نیوز پروگراموں کا ڈائریکٹر رہا ہوں میں نے کے ٹی این کے پائونیرز میں شامل ہوں میں سندھ ٹی وی کے پائونیرز میں شامل ہوں میں دھرتی ٹی کے پائونیرز میں شامل ہوں میں آواز ٹی وی کے پائونیرز میں شامل ہوں میں نے سینکڑوں ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں میں نے سینکڑوں ریپورٹس لکھی ہیں ہزاروں آرٹیکلز لکھی ہیں میں ہاف ڈزن بکس کا رائٹر ہوں سندھین بلوچن جو مستقبل سندھ جو جاگرافی امکانی ورہاں ہوں کومپرس چونڈن میں چھوٹا آ رہا ہے میں ایک شاعر ہوں کاری رونی تھدھا چشمہ میرا مشہور شاعری کا کتاب ہے جو پبلش ہوا ہے اور میں آپ کو کیا بتاؤں میں غریب رائٹر ہوں لکھنے والا بندہ ہوں آپ کے در پہ میں آیا تھا بھیک مانگنے انصاف کی بھیک مانگنے آیا تھا اپنے لیے نہیں اپنے لیے میں نے کبھی نہیں کسی دلہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا لیکن میں تو ان غریب لوگوں کے لیے آپ کے پاس آیا تھا جس کو آپ نے دیس میس ویڈ فائن ففٹی تھاؤزن کر دیا میں ٹیکس پہ ہوں میں ٹیکس پہ کرتا ہوں گزر پانچ سال سے مستقل طور پہ میں ٹیکس ریٹن فائل کر رہا ہوں میرا آئیڈنٹیٹی کارڈ نمبر جو ہے وہ میرا ٹیکس نمبر بھی ہے تو میں ٹیکس دیتا ہوں اور ٹیکس پیئر ہوں اس ملک کا شہری ہوں اور اس کے بعد مجھے انصاف مانگنے کے لیے کوٹ میں پیٹیشن داخل کرنے کا پورا پورا حق ہے باقی نہیں میرے بچوں کی بات کہ میرے بچے کس سکول میں پڑھتے ہیں میرے پاس ظاہر ہے میرے بچے کس سکول میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا اسٹیٹس کیا ہے ظاہرہ میں گریب آدمی ہوں بیروکریرز کی طرح جاگرداروں حکمرانوں اور وڈیروں کی طرح سرداروں کی طرح میرے پاس کوئی حرام کا پیسہ ملکل ہی نہیں ہے اور میں کیمل کلر کلر سکول سے پڑھ کے آیا ہوں جہاں پہ کیمل کلر سکول کے ڈریسنگ ہوتی تھی آپ کے اور ہمارے گاؤں ہو سکتا ہے ایک ساتھ ہوں لیکن یہ کوئی میرے لیے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یا عدالتی جولیشری کے نظام میں یہ کوئی رسٹرکشن نہیں ہے کہ اگر کسی کے بچے اے لیول اور او لیول میں نہیں پڑھتے تو آپ اس کے باپ کی یا اس کے والدین کے آپ کوئی پیٹیشن نہیں سنیں گے اس کو انصاف نہیں دیں گے یہ تو کوئی بیریار نہیں ہوا اور اگر عدالتیں لوگوں کا اسٹیٹس دیکھ کے کہ ان کے بچے آکسفور سے پڑھ کے آئے ہیں تو آپ عدالتیں ان کو ریلیف دیں گی اور ان کی پیٹیشن سنیں گی اور ان کی فریاد سنیں گی اور ان کو انصاف دیں گی اور اگر ہم جیسے لوگ جو گاؤں سے آئے ہیں اور کس طرح پڑھ کے آئے ہیں اور کیمل کلر سکول سے پڑھ کے آئے ہیں اور ہمارے بچے پھر بھی پھر بھی ہم ان کو اچھے سکولوں میں پڑھاتے ہیں ان کو پڑھایا آئے میرے بچے سب ماشاءاللہ جو ہے وہ آج اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں وہ اپنی چھوٹی موٹا موٹے انوکریہ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی کوئی کسی بیروکریٹس کوئی بیروکریٹ بن گئے ہیں نوجوان ہیں ورک کر رہے ہیں اور اپنے کوئی پرائیویٹ ادارے میں کام کر رہا ہے کوئی سرکاری ادارے میں کام کر رہا ہے لیکن وہ اپنی روزی بروٹی عزت سے آنرابل طریقے سے اور کسی بیمانی کے بغیر اپنے فرض کھتائی کے بغیر اور کوئی کرپشن کے بغیر وہ اپنے بچے پال رہے ہیں اور رہی میری بیوی کی بات تو میں نے بیوی کو کیا رلیف دیا ہے وہ میری زندگی کی ساتھی ہے میرے دکھ اور میرے سکھ اس کے ساتھ ہیں اور کوئی ان کو مال میں نہیں دے سکا ٹھیک ہے میں ابھی تک آج تک اتنے بڑے چینرز پہ اتنا بڑے کام کرنے کے باوجود اگر کوئی مال اور بنگلہ نہیں خرید کر سکا تو بھی میری بیوی میرے سے خوش ہے اور میں امید کرتا ہوں میں اس کی عزت کرتا ہوں اس سے پیار کرتا ہوں اور اس کو سکھید رکھنے کے لیے جو کچھ میرے پاس وسائل ہیں میں اپنے بیوی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ میرے ساتھ خوش ہے رئی بات جو پیٹیشن ہم لے کے آئے تھے تو اگر عدالت ہمیں سنتی اختیار عدالت کے پاس ہوتا ہے کہ اس کو ایسیپٹ کرے یا ریجیٹ کرے ہمیں اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس پر کوئی اطراز اٹھائیں ہم تو بس یہی جو اپنی دل کا درد ہے صرف یہ بیان کرنے کے لیے یہ حجت کر رہے ہیں کہ اگر سنا گیا ہوتا ہمیں تو ہم یہ کہتے کہ کیونکہ سندھ گورنمنٹ ایک کرپٹ گورنمنٹ ہے جاگرداروں وڈیروں کی ایک گورنمنٹ ہے جن کا پورا مقصد صرف اور صرف کرپشن ہے اور اگر ہماری پلی یہ تھی اب بھی یہی ہے کہ وہ چوبیس عرب کی جو سبسٹی ہے کیونکہ آٹا تو ہم کو سندھ کے غریب لوگوں کو جو ہے وہ ایک سو پیسٹھ اور ایک سو سپتہ پہ اب مل رہا ہے کوئی سبسٹی کا کوئی اثر نہیں ہے تو ہماری پلی کوٹ سے اس وقت بھی یہی تھی اور اب بھی یہی ہے کہ چوبیس عرب جو سبسٹی کے مد میں جو وزیر مشیر اور سندھ حکومت کھا گئی یا کھا رہی ہے ابھی تک کھا رہی ہے اگر عدالت کوئی ایسا فیصلہ دیتی جو ہم ہم چاہ رہے تھے بلہب ہماری ہماری جو پریئر تھی ہماری پریئر تھی وہ یہ تھی کہ چوبیس عرب روپے برسات کے ان لوگوں کے جن کے مکمل طور پر گھر جو ان کے مکان گر گئے ہیں اور وہ آسمان تلے اس تھنڈک میں سردی میں تھٹک تھٹک کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں تو ان چوبیس عرب میں ایک لاکھ لوگوں کو عدالت دھائی لاکھ روپیہ ان کے گھروں کے لیے دے سکتی تھی گھروں کے لیے دے سکتی تھی اور ان کے گھر بن جاتے تھے ایک لاکھ سندھ کے لوگوں کے گھر بن سکتے تھے یا اگر ایک لاکھ روپیہ دیتی تو کمز کم کمز کم پانچ لاکھ خاندانوں کو پانچ لاکھ خاندانوں کو ایک بہت بڑی مدد ہو جاتی جس سے گریب لوگ جو ہیں وہ کوئی ایک کمرہ بنا لیتے اپنے گھر کا یا اس سال کوئی راشن لے لیتے کوئی آٹا ایک سو ستن روپے کلو کلو کے حساب سے چھے ماہ کے لیے خرید سکتے تو یہ کوئی کا اختیار تھا ہمارا درد صرف یہ ہے کہ نہ صرف سنا نہیں گیا کوئی سنتی نہیں ہیں جو لوگوں کے مسائل ہیں غریبوں کے مسائل ہیں ان کو کوئی سنتی نہیں ہیں لاکھوں کے سمجھے سے ہم جیسی پیٹیشنیں پڑی ہوئی ہیں یا دیسمیسٹ ویتھ ففٹی تھاؤزن فائن کر دی جاتی ہیں کیس ان کے سنے جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے پاور ہے یا الف لیلہ کے داستان ہے عمران خان نواز شریف زرداری کی کیسز سنے جاتے ہیں باقی لوگوں کے کیس غریبوں کے کیس نہیں سنے جاتے ہیں اور جب تک جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا ہمارے جج سابان غریبوں کو انصاف نہیں دیں گے ہم جیسے ہم جیسے فریادیوں کو انصاف نہیں دیں گے اس ملک کا نظام ٹھیک کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا اور سیدھی بات یہ ہے کہ حکمرانوں کے جتنے بھی غناہ ہیں اس ملک میں حکمرانوں نے جتنے غناہ کی ہیں ان سب کو پروٹیکٹ کرنے واری عدالتیں ہیں اور یہ جو چوبیس عرب کی یہ جو چوبیس عرب کی کرپشن ہے اس میں بھی ہماری جوڈیشری جو ہے وہ ملوث ہے کیونکہ اگر جوڈیشری کے پاس صرف میری پیٹیشن نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی آٹے کے مسئلے پر پیٹیشنس ہیں اگر وہ جوڈیشری ان کو سنے تو اب بھی بہت سارے پیسے بچ سکتے ہیں اب بھی بہت سارے پیسے جو ہیں جو ہے وہ لوگوں کے لوگوں کے سندھ کے لوگوں کے ٹیکس کے بچ سکتے ہیں اور غریب اور جو جو حقیقی طور پہ حقیقی طور پہ جن لوگوں کا حق ہے ان کے پاس پیسے پیسے ان کے پاس جا سکتے ہیں تو میں معذرت کرتا ہوں اپنے جوڈیشری سے اپنے جج ساہبان سے کہ ہم ہم نے انتہائی عدب سے عرض کیا ہے پوری طرح ہم عزت کرتے ہیں جوڈیشری کی جج ساہبان کی عزت کرتے ہیں لیکن ان کے فیصلوں پہ کرسائز کرنا اور اپنی رائے دینا ہمارا حق ہے تو وہ ہم نے اپنا حق استعمال کیا ہے آخر میں میں ایک بار پھر اپنے دوستوں کو اس موقع پہ گزارش کروں گا کہ آپ کی سبسکرپشن سے آپ کے کمینٹ سے آپ کے آپ کے لائک سے اور آپ کے شیئر سے یہ ہمارا کام چلے گا ہمارا چینل چلے گا تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں آپ لائک کریں کمینٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم غریب اور مجلوم لوگوں کے آواز جو ہے اس کو پاورفل بنا سکیں غریب اور مظلوم لوگوں کے حقوق تب مل سکتے ہیں جب غریب اور مظلوم لوگوں کے حقوق کو کوئی آواز ملے گا تو یہ ایج جی چینل جو ہے ایج جی ٹی وی جو ہے جو حبیب جتوی آفیشل ہے یہ سندھ اور بلوچستان کے غریب مظلوم لوگوں کا آواز ہے آؤ ہمارے آواز کے ساتھ آواز ملاؤ اور اس کو طاقت اور بناو تھانکیو شکریہ مرکتا ہے آتی